موسیقی 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 اللہ کا شکر ہے آج آپ نے اسی ٹوپک کو اگین کیا اب مجھے بتائیں کہ کتنے لوگوں نے آپ کو کہا کہ ہمیں اس کے بارے میں نالج لینی ہے موسیقی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلالعقدتہ من لسانی یفقہ قولی الحمدللہ پاکستان بھر کے اندر اور بالخصوص کراچی کے اندر جو ہمارا ادارہ ہمارا کلینک پیڈرل بی ایریا گلبرگ بلوک تیرہ کے اندر واقع ہے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسی طرح حجامہ اور اسی طرح حکمت یعنی جڑی بوٹیوں سے جہاں پر علاج ہوتا ہے حجامہ سینٹر گلبرگ بلوک تیرہ کے اندر الحمدللہ لوگوں کا بہت اچھا رسپونس آتا ہے وہاں پہ اور آتے چینل کے توسط سے بھی کئی لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا اور میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے پچھلے پروگرام کے اندر بھی ایک بات ارس کی تھی کہ طبیب اور جو مریض ہے ان کا آپس میں رشتہ محس کاروبار کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے ایک طبیب کو یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ میرا یہ جو پروفیشن ہے میں جس چیز کے اوپر کام کر رہا ہوں یہ خالصتا انسانی خدمت کے جذبے کے تحت ہونا چاہیے اور آپ بلیف کیجئے کہ ہم نے یہ طبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حکمت اور حجامہ کا جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کے اندر کوئی بھی کاروباری بنیاد کے اوپر یہ سلسلہ نہیں شروع کیا یہ اور بات ہے اللہ رب العالمین نے کسی کا روزگار کسی کا رزق کسی چیز کے اندر لکھا ہوتا ہے لیکن یہ حجامہ چونکہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجامہ کیا بھی ہے اور حجامہ کے لوگوں کو پیغام بھی دیا ہے کہ لوگ حجامہ کرائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث اس کے اوپر گواہ ہے کہ بتایا کہ جو کپنگ ہے حجامہ ہے اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے اور لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا حجامہ سنتر گلبرگ بلوک تیرہ کے اندر وہاں پہ ابھی آپ ویڈیو کے اندر بھی دیکھیں گے جو تھوڑی دیر میں آپ کو دکھائی جائے گی کہ کس طرح سے ہم سائنسی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کا حجامہ کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت بہت ساری جگہوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور حجامہ سنتر لے کر لیکن انٹرینڈ لوگ وہاں پر حجامہ کر رہے ہیں جس سے بجائے اس کے کے لوگوں کو فائدہ ہو لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے تو ہم نے جو اپنا حجامہ سنتر گلبرگ بلوک تیرہ کے اندر کھولا ہے وہ الحمدللہ وہاں پہ سارے پروفیشنل لوگ موجود ہیں حجامہ ایکسپرٹس موجود ہیں جو تمام سائنسی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کا حجامہ کر رہے ہیں اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں بہت پیاری بات اچھا ایک اور بات کہنا چاہوں گی ناظرین کیونکہ زبیر صاحب نے جب حجامہ کی بات کی تو میں نے کہا پچھلی بار میں ہم آپ کو پیزن نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ ہوتا کیسے کچھ لوگوں کو نہیں معلوم کچھ لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ ہم لیٹ کی کٹ لگیں گے تو جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم ان تمام باتوں کو مد نظر رکھے کرتے ہیں تو پھر سوچا کہ یہ کیسا ہوگا تو ہم نے کہا کیوں نہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کا کچھ فوٹیجز یا ویڈیو پیکیج مجھے دے دیں تاکہ ہم اپنے ناظرین کو پروپر بتا سکیں تاکہ وہ کہیں کہ صرف یہاں پر گفتگو نہیں ہو رہی بھی پریکٹیکل بھی ان کی جگہوں پر جہاں جہاں ان کے سینٹر موجود ہیں وہاں پر پروپر طریقے سے ہو رہے تو لیٹس سی ہم ان کا سپیشل پیکیج دیکھتے ہیں گلبرگ بلوک تیرہ فیڈرل بی ایریا چاند مارکٹ نزد گلبرگ پولیس ٹیشن میں واقع حکیم مولانا زبیر عباسی صاحب کا ادارہ خالص شہد نیکٹر ہنی روحانی و طبی علاج کا این ہجامہ سینٹر جہاں آپ کو خالص شہد نیکٹر ہنی بہترین ڈرائی فروٹ اجوہ کھجور مناسب قیمت پر دستیاب ہوتی ہے آیات شفا کے ذریعے روحانی و جسمانی علاج کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ایک بہترین طریقہ علاج یعنی ہجامہ کی بہترین سہولیات بھی میسر ہے اس ادارے میں ہجامہ بہترین ہجامہ ایکسپرٹ کی موجودگی میں کیا جاتا ہے ہجامہ سے پہلے بہترین ہجامہ ایکسپرٹ مریض کا مکمل چیک اپ کرتے ہیں سب سے پہلے مریض کا وزن شوگر بلڈ پریشر ٹیمپریچر چیک آکسیجن چیک کرتے ہیں تمام تر تفصیلات حکیم مولانا زبیر عباسی کے سامنے پیش کرتے ہیں جہاں ہر مریض کے لیے الگ سے ڈسپوزبل بیٹ شیٹ بچھائی جاتی ہے جس جگہ ہجامہ لگانا ہو اس جگہ کو پہلے ریزر سے صاف کیا جاتا ہے پھر سپیرٹ سوپ سے صفائی کی جاتی ہے ہر مریض کے لیے نیا ایمپورٹڈ ہجامہ کپ کا استعمال کیا جاتا ہے کٹ لگانے کے لیے جپان سے درامت شدہ بلیٹ جو کہ ہولڈر میں لگایا جاتا ہے تاکہ اچھی گریپ رہے استعمال ہوتا ہے ہجامہ ایکسپوٹ ہجامہ کے لیے مریض کے کٹ انتہائی مہارت سے لگاتے ہیں یہاں تک کہ مریض کو احساس تک نہیں ہوتا کہ اسے کٹ لگ چکا ہے اس کے بعد دوبارہ کپ لگا دیے جاتے ہیں تاکہ گندہ خون جسم سے نکل کر کپ میں جمع ہو جائے چند منٹ کے بعد کپ میں گندہ خون جمع ہو جاتا ہے پھر اس کپ کو نکال کر ڈسکارٹ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد خالص شہد نیکٹر ہنی کٹس پر لگا کر بینڈج کی جاتی ہے ہجامہ مکمل ہوا مریض مکمل سہتیاب ہوا انشاءاللہ جی الحمدللہ میں ادھر حکم زبیر عباسی صاحب کے ہجامہ سینٹر گلبرگ بلوک تیرہ میں تشریف لے کر آیا ہوں ہجامہ میں نے ادھر کر بایا ہے اور ساری چیزیں بہت ادھر اچھی ہیں اور میں یہاں کی سہولیات سے بہت مطمئن ہوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہجامہ میں مریض کے لیے شفا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراج والے دن فرشتوں نے نصیحت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر ہجامہ کو لازم کریں آپ بھی آج ہی ہجامہ کرائیں ہجامہ سنت بھی اور شفا بھی حکیم مولانا زبیر عباسی کے ادارے ہجامہ سینٹر میں ہجامہ کی سہولت انتہائی مناسب قیمت میں ہے بڑائے رابطہ بڑائے رابطہ اور شگر پیشنٹ اس کو کس طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں یہ دو سوال ہیں اور مجھے یہ بتائیں گے زبیر صاحب کے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو خوف ہے نا یہ آپ کلیئر کریں گے اس سے کچھ نہیں ہوتا تو بتائیے مجھے جی سبھی یہ خوف یقیناً لوگوں کے اندر جنہوں نے اب تک ہجامہ نہیں کرایا ہے ان کو لاحق ہوتا ہے یہ خوف کہ نہ جانے ہجامہ کیسا ہوگا اور ہمارے بلیڈز لگیں گے اور کٹس لگیں گے نہ جانے کیا فیلنگز ہوگی تکلیف ہوگی کیا ہوگا تو سب سے پہلی چیز تو یہ اپنے سامنے رکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین قسم کے علاج کو پسند کیا ہے اور بتایا ہے کہ ان میں شفا ہے نمبر ایک جو ہے وہ آگ سے داغنا یعنی پچھلے وقتوں کے اندر جو ہوتا تھا کسی کو کوئی زخم لگ جائے کوئی تیر لگ جائے کوئی تلوار لگ جائے تو لوہے کو گرم کر کے ان کی باڈی کے اوپر لگاتے تھے تو یہ ایک طریقہ علاج بتایا گیا ہے جس میں شفا ہے دوسرا طریقہ علاج شہد کو بتایا ہے جس میں شفا ہے اور تیسرا طریقہ علاج ہجامہ کو بتایا ہے جس میں شفا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سے داغنے کو میں اپنی امت کے لیے پسند نہیں کرتا چونکہ اس میں تکلیف ہے اچھا جو تکلیف والا عمل تھا یعنی آگ سے داغنہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے تو معلوم چلا کہ جن دو عمل کو پسند کیا ہے کہاں میں امت کے لیے دو عمل کو پسند کرتا ہوں ایک شہد کے ذریعے علاج کو اور ایک ہجامہ کے ذریعے علاج کو تو ان میں تکلیف نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی لاحق ہو گئی ہے کہ ہجامہ کے اندر جو ہمیں کٹس لگیں گے اس سے ہمیں تکلیف ہوگی تو ہجامہ کے کٹس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور البتہ میں نے کہا جو انپروفیشنل لوگ ہیں جو ناتجربہکار لوگ ہیں وہ نارملی بلیڈز لیتے ہیں جو ٹریٹ بلیڈز وغیرہ ہوتے ہیں ان سے وہ کٹس لگاتے ہیں تو وہ ایک تو سائنسی اصولوں کے بھی خلاف ہے اور اسی طرح سے وہ تکلیف دے عمل بھی ہے آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے ہم جن بلیڈز کے ساتھ ہولڈر میں لگا کے انتہائی محتاط انداز کے اندر کٹ لگا رہے ہیں اور پیشنٹ خود بتاتا ہے کہ جناب ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تکلیف دے عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا جو کہ آگ سے داغنا تھا اور فرمایا حجامہ کو میں اپنی امت کے لئے پسند کرتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجامہ لگایا بھی ہے تو یہ بلکہ لائٹ کٹس ہوتے ہیں اور آپ کو ایک اور بات میں بتاتا چلوں لوگ ایک چکر میں اندر پڑتے ہیں کہ جتنا زیادہ خون نکلے گا اتنا زیادہ اچھا ہمارا حجامہ ہوا ہے نہیں ایسا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق حجامہ میں جو شفا ہے وہ اس کے کٹ کے اندر ہے جو کٹس ہیں ان کے اندر شفا ہے اور جن کٹس آپ پریشان ہو رہے ہیں یا آپ گھبرا رہے ہیں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے پریشان نہیں ہونا یہ کٹس انتہائی لائٹ ہوتے ہیں دوسری بات شگر پیشنٹ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے اگر زخم کٹس کی صورت میں لگتے ہیں تو وہ کیسے ریپیر ہوں گے وہ کیسے ٹھیک ہوں گے وہ کہیں خراب تو نہیں ہو جائیں گے تو اس میں ایک بات اور مد نظر رکھی ہے کہ ہم پورا مانیٹرنگ کرتے ہیں آپ نے دیکھا کس طرح سے جب پیشنٹ آتا ہے تو اس کا ٹیمپریچر بھی چیک ہوتا ہے اس کی پلس آکسیجن بھی چیک ہوتی ہے اس کا بی پی اس کی شگر تمام چیزیں مانیٹر کی جاتی ہیں اس کے بعد اس کو ہجامے کے لیے لے کے جاتے ہیں تو یہ اگر شگر ڈیڑھ سو دو سو کے اندر ہوتی ہے تو ہم اس کو ہجامہ کرتے ہیں اور ڈیڑھ سو دو سو سے اوپر ہوتی ہے تو پھر ہماری جو میڈیسن ہے نسخہ نمبر ایک جو کہ شگر کے مریضوں کے لیے ہم دیتے ہیں تو وہ میڈیسن ہم اس مریض کو دیتے ہیں اور اس کی جب شگر کنٹرول ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم پھر اس کا ہجامہ کرتے ہیں یہ اچھا میں ایک بہت امپورٹنٹ بات ان کی دیکھی کہ دیکھیں یہ کوئی صرف ہجامہ نہیں افکورس پروفیشنلی ہاربلیسٹ ہیں تو افکورس آپ کو انٹرنل ایکسٹرنل دونوں طرح سے یہ ٹریٹ کریں اچھا اکثر میں نے دیکھا ہے ایکو پنچر جو ہے نا وہ سوئیوں سے علاج ہوتا ہے چائنیز علاج ہے اور لوگ بڑا پتہ نہیں کیون سا ہے کیسا علاج ہے تو آپ یہ سوچیں اللہ پاک نے ہمارے لئے خود اس میں طب نبی میں دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھا جائے تو ہمارے لئے ہجامہ انہوں نے اب اس کو انہوں نے مجھے لگتا ہے ایسے کہ وہ کہنا نہیں چاہتے لیکن انہوں نے وہی ٹریٹمنٹ کو ایکو پنچر کا نام لے لی اس میں بھی سوئیوں آپ کی خون کو روانی کرنے کے لئے لگائی جاتی ہے اس کا بیسیکلی یہ ہی ٹرانسلیشن ہے تو عقیم صاحب بتائیں گے کہ ایسا کچھ ہے کے نہیں ہے دیکھیں ہجامہ کے اندر جو ہے نا وہ سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو باڈی میں گندہ خون ہوتا ہے اس گندے خون کو معمولی لائٹ کرس لگانے سے بلیف کریں کئی پیشنٹ تو ایسا بولتے ہیں جب ہم ان کو کرس لگا رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گدگدی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ اتنے معمولی کرس لگتے ہیں کہ ان کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا الٹا وہ کہتے ہیں جی گدگدی ہو رہی ہے تو ہمارے ہجامہ سینٹر جو گلبرگ بلوک تیرہ کے اندر واقع ہیں بلکل محتاط انداز کے اندر مریض کو ہینڈل کیا جاتا ہے دوسری بات ہجامہ کے اندر تمام بیماریوں سے شفا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہجامہ کے اندر تمام بیماریوں سے اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے ابھی پچھلے کلینک کے اندر میرے پاس پیشنٹ آئے اور ان کی کمر میں شدید ترین تکلیف تھی اور کمر کی تکلیف کی وجہ سے بڑے پریشان تھے اچھا ہم نے ان کی کپنگ کی ہجامہ کیا آپ بلیف کریں کہ ابھی وہ سٹریچر سے اٹھے ہیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے درد غائب ہو گیا میں بالکل شفایاب ہو گیا تو یہ کمال ہمارا کچھ نہیں ہے ہجامے میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھ چھوڑی ہے ہم اس کو بالکل طریقے سے جو اس کے اصول ہے جو ہجامہ ایکسپرٹس ہیں جو ڈپلوما ہولڈرز ہیں جو حکیم ہیں ایف ٹی جے ہیں تو ہم مستند جو حکیم ہیں مستند جو لوگ ہیں ان سے ہم اس کو ہجامہ کرواتے ہیں اور میری اپنی موجودگی کے اندر یہ ہوتا ہے اور کئی مریضوں کو اللہ رب العالمین نے اس ہجامہ کے ذریعے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے چونکہ میری اے فیخاری حجامہ اگر آپ کے ہیں تو ایک فیلڈ نہیں ہے میری بیسیکلی فیلڈ ہے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور طب نبی کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں ان میں سے ایک چیز حجامہ ہے جس کے ذریعے ہم علاج کرتے ہیں اسی طرح سے شہد جو ہے وہ بھی طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت ہی بنیادی چیز ہے بلکہ میں کہوں گا کوئی بھی ہماری میڈیسن جو ہم طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکمت سے جڑی بوٹیوں سے تیار کرتے ہیں ہم کسی بھی میڈیسن میں شہد کو نظر انداز نہیں کرتے کیونکہ درحقیقہ شہد خود ایک میڈیسن بھی ہے اور شہد کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو غزہ بھی ہے دوا بھی ہے شفا بھی ہے شہد کے اندر اللہ رب العالمین نے شفارک چھوڑی ہے اور ہر میڈیسن کے اندر ایونکہ آپ نے ابھی کلپ کے اندر دیکھا ہوگا کہ جب ہم نے کرس لگائے مریض کو تو کرس لگانے کے بعد ہم نے پائیوڈین سے صاف کیا اور جس چیز سے بینڈج کی نہ وہ پولیفیکس تھی نہ وہ کوئی ٹیوب تھی نہ وہ کوئی کریم تھی بلکہ ہم نے بینڈج کی ہے شہد کے ساتھ شہد کے ساتھ کیوں بینڈج کی ہے کیونکہ شہد انٹی سیپٹیک بھی ہوتا ہے انٹی بیوٹک بھی ہوتا ہے اور میں آپ کو مشورہ داؤں گا آپ کے گھروں کے اندر آپ کے کشن کے اندر آپ کے گھر میں شہد انی ٹائم موجود ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ کا مریض آپ کا کوئی بچہ کوئی بھی بندہ جل جاتا ہے کٹ جاتا ہے فوری طور پر آپ اس کے زخموں کے اوپر شہد لگائیے ڈاکٹر خالد غزنمی صاحب کی کتاب ہے یہ آپ نے بتانے ہے کالر ویٹ کر رہا ہے آپ کا شدید ویٹ اللہ السلام علیکم والم السلام سبھی کیسے ہیں یا یا کیسے بھائی ٹھیک ہے اللہ کے شکر مجھے بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ ان کے بات میں مخلوا لیکن میں اسی سے میں ہولڈ پڑھا تو حقین صاحب پہلے تو بہت سلام ہوں علیکم السلام کوئی پین کلر کے اس طرح کی دوائیں یوز نہ کروں تو ابھی ریسنلی میرے ساتھ پرامل میں یہ ہوئی ہے جو گیپ آزتا ہے کٹنوں کا جو گودر میں کمی ہو جاتی تو اسی ویسے پرابلم ہوتی ہے تو اس کے بارے میں تو مجھے سوال کرنا ہے دوسرا مجھے سوال کرنا ہے کہ حجامہ جو ہے مطلب جیسے آپ کے جو باڈی میں ٹاکسک مٹیرلز ہوتے ہیں اس کو نکل جاتا ہے حجامہ آپ کہتے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج ہے تو اس کو مجھے ذرا اکسپین کریں کہ ہر بیماری کا کیسے علاج ہے اور یقیناً میں آپ سے ملنا بھی چاہوں گا شکریہ بہت شکریہ شکریہ میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں لیکن جو بات میں کر رہا تھا اس کو کنٹینیو کر میں آپ کی طرف آوں گا بالکل آوں گا چونکہ آپ کے سوال بہت امپورٹنٹ ہے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ شہد جو ہے وہ آپ کے گھروں کے اندر موجود ہونا چاہیے اور شہد انٹی بیوٹک بھی ہے انٹی سیپٹک بھی ہے جراسین کو ختم کرتا ہے آپ کے مریض کو آپ کے بچے کو کہیں کٹ لگ جائے کہیں جل جائے اس پر فوری طور پر آپ نے شہد لگانا ہے شہد کو اپنی غزہ کا حصہ بنائیں بہت سارے لوگ شہد کو گرمیوں میں یہ بات کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ شہد جو ہے وہ گرم ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے شہد کی تاثیر موتا دل ہے گرمیوں کے اندر آپ گرم مسالے بھی کھاتے ہیں گرمیوں کے اندر آپ جناب پان گھٹکے سب کچھ کھاتے ہیں گرمیوں کے اندر آپ چائے پیتے ہیں یہ تمام چیزیں گرم نہیں ہیں اور شہد جو فائدے کی چیز ہے جو شفا کی چیز ہے اسے آپ نے گرم کہہ کر چھوڑ دیا ہے شہد کی تاثیر موتا دل ہے پورے سال استعمال کیجئے اب یہ رمضان آ رہے ہیں رمضان میں شہد کا شرود بنا کے انتہائی انرجیٹک ہے دوسری بات میرے بھائی نے جو سوال کیا آپ بالکل ملاقات کے خواہش مند ہیں ضرور ملئے میرا کلینک گلبرگ بلوک تیرہ کے اندر ہے ایڈرس نیچے چل رہا ہے میرے فون نمبر چل رہے ہیں آپ وہاں پہ ضرور تشریف لائیے انشاءاللہ الرحمن حجامہ بھی آپ کا وہاں پر کریں گے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے ذریعے یعنی جڑی بوٹیوں کے ذریعے جو آپ کا علاج ممکن ہوگا ضرور کریں گے اللہ کریم آپ کو شفایہ بھی انہوں نے کہا گھٹنوں میں میں بلکل وہی آ رہا ہوں آپ نے گھٹنوں کے حوالے سے جو بات کی تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گھٹنے کے حوالے سے کہیں دور نہیں جاتے میں اپنی ایک رشتدار میری ساس ہے میں ان کی مثال دیتا ہوں اس وقت ایج ان کی ہوگی کوئی لگ بگ ففٹی سے اوپر ہی ہے وہ کافی عرصے سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی بلکل ان کے گھٹنے ساتھ نہیں دے رہتے گھٹنوں میں گیپ آ گیا تھا تکلیف میں تھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی میری وائف نے مجھ سے ذکر کیا کہ امی اس اس طرح سے پریشان ہے اور بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں میں نے کہا کہ یہ تو چراخ تلے اندھیرہ ہے دنیا اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے میرے پاس آتی ہے علاج سے اور شفایاب ہوتی ہے تو آپ اپنی والدہ کو کلینک مت لائیں میں آپ کو جو دواء بتاتا ہوں آپ وہ کرتے ہیں میں نے ان کو دواء تجویز کی جو ہمارا نسخہ نمبر ساتھ ہے اور نسخہ نمبر بارہ ہے تو وہ انہوں نے استعمال کی ہے نسخہ نمبر ساتھ اور نسخہ نمبر بارہ آپ بلیف کیجئے کہ آج وہ مجھے ہاتھ اٹھا کر دوائیں دیتی ہیں کہ بیٹا تمہاری دواء کے بعد میں اللہ کی توفیق سے کھڑے ہو کے نماز پڑتی ہوں اور سجدے کی جو لذت ہے وہ حاصل کرتی ہوں تو انشاءاللہ یہ جو نسخہ میں نے آپ کو بتایا یہ ہمارے پاس سے آپ کو ملے گا ہماری فری ہوم ڈیلیوری بھی ہے پورے کراچی نہیں پورے پاکستان میں اور مطب میں جو آئے ہمارے کلینک میں جو آئے اس کے بعد پھر ہم دواء تجویز کرتے ہیں تو آپ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ دواء خانے تشریف لے کر آئے تاکہ آپ کی مکمل میڈیکل ہسٹری ہمارے پاس آ جائے گھٹنوں کے درد کی حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ نسخہ نمبر سات اور بارہ استعمال کیجئے اسی طرح انجیر کو اپنے استعمال میں رکھئے شہد کو دودھ میں ڈال کے استعمال میں رکھئے صرف گھٹنوں کا مسئلہ نہیں آپ کی پوری باڈی آپ کی ہڈیاں مضبوط رہیں گے انشاءاللہ اچھا جی مجھے صرف ایک بڑا ہی ایسا سوال ہے جو لوگ میرے خیال میں ناظرین وہاں سوچ رہوں گے شکر ہے سب ہی نے کر لیا یہ بتائیے کہ شگر کے پیشنٹ کیا ہجامہ کروا سکتے کیونکہ وہ کہتے ہیں ان کو تو چھٹا سا کٹ بھی کیا زخم بھی نہیں ہونا چاہئے جی بالکل شگر کے پیشنٹ کے حوالے سے میں یہ ارز کروں گا کہ ان کو واقعیتاً بہت محتاط رہنا چاہئے لیکن شگر کا علاج بھی ہجامہ کے اندر موجود ہے اللہ کی نبی علیہ السلام نے کسی ایک بیماری کو مستشنہ کر کے یہ نہیں کہا کہ اس بیماری کے علاوہ ہجامہ کے اندر شفا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بیماری کی شفاہ ہجامہ کے اندر ہے اور میں شگر کے مریضوں کے حوالے سے تھوڑے در پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم جو کرس لگاتے ہیں تو کرس لگانے سے پہلے ہم مریض کی شگر کو چیک کرتے ہیں اگر اس کی شگر ڈیڑھ سو دو سو کے اندر ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر ہم اس کا ہجامہ کرتے ہیں اور کسی مریض کی شگر کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس کی شگر تھوڑی زیادہ ہے تو اس دن ہم ہجامہ نہیں کرتے ہم اس کو ہمارے شگر کے لیے نسخہ ہے نسخہ نمبر ایک نیکٹر انٹی ڈیابیٹک کے نام سے ہم اس مریض کو پہلے وہ نسخہ دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے بعد پھر ہم اس کا ہجامہ کرتے ہیں اور شگر کے حوالے سے چونکہ اس وقت معاشرے کے اندر یہ شگر بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور بڑوں کو تو ہوتی ہی تھی آج بچوں کو بھی شگر ہو رہی ہے میرے پاس ایک پیشنٹ آیا ابھی کی بات ہے تقریباً کوئی دو ہفتے پہلے کی بات ہے ٹنڈو آدم یا ٹنڈو اس طریقے سے کوئی علاقہ ہے اندروں نے سندھ وہاں سے آیا کہ حکیم صاحب آپ کی کلپس دیکھے ہم آپ سے ملنا چاہتے تھے تو بارحال جب میرے پاس نوجوان پہنچا پچیس سال اس کی عمر تھی آپ بلیف کیجئے اس کیوں دیکھ کر میں محسوس نہیں کر پائے کہ یہ مریض ہے پرائنٹ فائیوئر سوڑ ینگ مین تو وہ میرے سامنے آکے بیٹھا میں نے کہا جی بیٹے کیا مسئلہ ہے کہتا ہے کہ حکیم صاحب شگر کا مریض ہوں میں نے کہا یار آپ کی عمر تو نہیں ہے شگر کی تو میں نے کہا کتنے عرصے پہلے ڈیاگنوز ہوئی کہا رہا ہے نو مہینے پہلے مجھے شگر ڈیاگنوز ہوئی ہے میں نے کہا اچھا کتنی رہتی ہے کہا رہا ہے حکیم صاحب اتنی رہتی ہے کہ بعض دفعہ فاسٹنگ میں گلوکومیٹر جو ہے وہ شو نہیں کرتا یعنی آپ سوچیں فاسٹنگ رینڈم کی بات نہیں کر رہا کہ بعض دفعہ کہتا ہے گلوکومیٹر میں نہیں آتی میری شگر میں نے کہا کیا لے رہے ہو کہتا ہے انسولین کی اوپر ہوں انسولین لیتا ہوں 30 یونٹس میں نے کہا بیٹے پچھے سال کی عمر میں اتنی خطرناک شگر کے گلوکومیٹر شو نہیں کر رہا یعنی یہ تو بہت زیادہ تمہاری شگر ہے یہ کیسے ہوئی کہنے لگا حکیم صاحب بات یہ ہے میں کولڈرنگ کا بڑا شوقین تھا اور کولڈرنگ بہت پیتا تھا میں نے کہا کتنی کولڈرنگ پیتے تھے کہ تمہاری پانچ چھے سو شگر فاسٹنگ میں آ رہی ہے کیا نہ لگا کہ میں ایک دن میں پندرہ بیز بوت نے کولڈرنگ کی پیتا تھا پندرہ بیز بوت تو آپ خود جب اپنے لیے اپنے دشمن بیٹھے ہیں آپ کو ان چیزوں کا اندازہ بھی ہے پیسے دے دے کے خرید رہے ہیں بیماری اپنی بیماری پیسے دے کر خرید رہے ہیں تو خدارہ ان تمام چیزوں سے بچیے یہ پچیس سبیس سال کے نوجوان ان کی کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے پانچ سو چھے سو شگر لے کے بیٹھے ہوئے الحمدللہ ہم نے ان کا ٹریٹمنٹ کیا ان کو دمائے دیں تو ابھی انشاءاللہ وہ کورنگ کی طرف ہے اللہ نے چاہا تو آپ بھی ان کے لئے دعا کیجئے بڑا عجیب سا محسوس ہوا کہ پچیس سال کا نوجوان اور پانچ سو شگر لے کے گھوم رہا ہے تو کچھ احتیاط آپ نے کرنی ہے شگر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں ایک تو مسنوی میٹھا جتنا ہے اس کو چھوڑ دیجئے ضروری نہیں کہ آپ کو شگر لگ جائے تو شگر کے بعد آپ نے پرحیز کرنا ہے آپ کو شگر لگے کیوں آپ کو بیماری لگے کیوں آپ آج سے احتیاط کیجئے اپنی زندگی کو قیمتی سمجھئے یہ زندگی اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت اور اللہ کا احسان ہے لہذا اپنی شگر کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نہ لگے آپ ایک اچھی زندگی گزاریں آپ نے واک کرنی ہے کم از کم آدھا پونہ گھنٹا ڈیلی آپ واک کیجئے اسی طرح آپ نے مسنوی میٹھے سے بچنا ہے آپ کو بہت میٹھے کا شوق ہے آپ شہد کا استعمال کیجئے اور اگر کسی کو شگر لگ چکی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ کینڈرل یوز کر رہا ہے یا کوئی اور مسنوی میٹھا یوز کر رہا ہے تو اس کی جگہ اسے چاہیے کہ بیری کا شہد آتا ہے جو ہمارے پاس موجود ہے سکروس فری ہوتا ہے وہ آپ نے اپنی چائے کے اندر تھوڑی سی مقدار ڈال لینی ہے واک کرنی ہے آدھا پونہ گھنٹا اور اس کے ساتھ ہمارا نسخہ نمبر ایک جو شگر کی میڈیسن ہے وہ استعمال کیجئے بے شک اور ضروری نہیں کہ بالکل ہی میٹھا اپنی زندگی سے اسکپ کرنے اس سے بھی آپ کی بہت ڈاؤن ہو جائے گی جو آپ کے لیے بڑی پرابلم کریٹ کرے گی اس کے لیے اچھا ہے شفا ہے شہر میں تو تھوڑا وہی آپ کسی نے کسی صورت میں لے لیں ہماری درمانی کالر ہے ہیلو اسلام علیکم آئیشہ آئیشہ پوچھتا ہے کہاں سے کراچی سے جی آئیشہ پوچھیں حکیم صاحب سے کیا پوچھنا چاہتی ہیں بازی میرا بائی ہے آیا سال عمر ہے اس کو نا پتن سانگم ہو گیا پھر سیجن آ جاتی ہے دوائی کہتا ہے طاقت کی دوائی کہتا ہے آئیشہ پوچھتا ہے پورے جھوڑوں میں درد ہوتا ہے عمر کیا بتائی ہے عمر بارہ سال ہے بارہ سال کا بچہ ہے صحیح صحیح بارہ سال کا دوائی کھاتے سو جن آتی مجھے تو یہی سمجھ میں ہے یہ آپ جو اگر کراچی سے بات کر رہی ہیں تو بہت بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو میرے دواخانے میں لے کر آئیے گلبرگ بلوک تیرہ میں نیچے ایڈرس آ رہا ہوگا تو بچے کی پوری ہسٹری لینی پڑے گی کہ اس کو اس عمر کی اندر اور وہ بھی آپ کہہ رہی ہیں میڈیسن لیتا ہے تو میڈیسن کے بعد اس کے سوائلنگ آتی ہے تو بارہال یہ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ ایلوپیتھک میڈیسنز کے بارہال کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اب یہ راستے میں میرے دوست تھے ان سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ میں میڈیسن لیتا ہوں تو میرے سر میں درد ہو جاتا ہے مجھے کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتا ہے تو حربل عدویات کے اندر کم از کم یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوگا یا تو بیماری ٹھیک ہو جائے گی یا اگر اللہ رب العالمین نے بیماری آپ کے مقدر میں رکھی ہے تو پھر وہ بیماری بہت سارے لوگ اسی حوالے سے ایک بات میں آخری کرنا یہ چاہوں گا میرے خیالے پروگرام کا ٹائم بھی اینڈ پر ہے دیکھیں یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دوا کھائی یعنی میرے کئی مریض ایسے ہوتے ہیں کہ دو مریض ہیں ایک کو جیسے مثال کی طور پر پیٹ میں درد ہے دوسرے کو بھی پیٹ میں درد ہے دونوں کو میں نے دوا دی ایک ٹھیک ہو گیا ایک نہیں ٹھیک ہوا تو اس چیز پر اپنا اقیدہ بنا لیجئے کہ شفا دوا کے اندر نہیں ہے شفا اللہ رب العالمین کے حکم کے اندر ہے اللہ رب العالمین نے حکم رکھا ہوگا پانچ روپے کی ٹیبلٹ سے بھی آپ کو شفا مل جائے گی اور رب رحمان نے اگر آپ کی قسمت میں شفا نہیں رکھی تو پانچ لاکھ روپے میں بھی آپ کو شفا نہیں ملے گی بہت سارے لوگ فون پہ ہی مجھ سے پوچھتے ہیں حکیم صاحب یہ دوا اگر ہم استعمال کریں تو ہمیں کیا گارنٹی ہے تو دیکھیں گارنٹی کوئی نہیں ہے گارنٹی کوئی نہیں ہے شفا دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے میں آپ کو دس ہزار روپے کی بھی میڈیسن دے دوں میرے اللہ نے شفا آپ کے مقدر میں نہیں رکھی نہیں ملے گی میں آپ کو دس روپے کی میڈیسن دے دوں اللہ نے شفا رکھی آپ کو مل جائے گی دوسری بات یہ جو بیماری اللہ رب العالمین عطا کرتے ہیں اس میں تین کنڈیشنز میں آپ کو بتاؤں ایک بیماری ہے جو اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے ایک شفا کے لیے کہ آپ دوہ کھائیں چونکہ علاج سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ بیمار ہوتے ہیں آپ نے علاج کرنا یہ سنت ہے تو ایک بیماری آپ کے اوپر آئی آپ نے دوہ کھائی آپ سہتیاب ہو گئے ایک بیمار ہے اس بیمار کی بیماری کو اللہ رب العالمین نے اس کی موت کا سبب بنانا ہے یہ بات سمجھئے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بیمار شفایاب ہو ضروری نہیں ہے کہ ہر بیمار ٹھیک ہو کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو اللہ رب العالمین نے موت کا سبب بنانی ہوتی ہیں کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہوتی ہیں کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں تو ہر بیمار اگر یہ سوچے کہ میں دوہ کھاؤں گا میں ٹھیک ہو جاؤں گا سب سے بڑی چیز تعلق باللہ اللہ رب العالمین سے تعلق کو استوار کیجئے اور اپنے اللہ پر یقین اور اعتقاد رکھیے آپ کی قسمت میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے یقین کیجئے آپ کو ملے گی اللہ رب العالمین آپ سب لوگوں کو جو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے کہ صحت تندرستی اللہ رب العالمین کے نامات میں سے ایک بہت بڑا انام ہے ایک سوال اور ہے لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں ہم جس ٹوپک پر بات کر رہے تھے وہ تھا ہجامہ میں جاتا ہوں ایک بار پھر ان کا پیکج دیکھ لیں تاکہ ہم آپ لوگ جو سوال کرنا جنہوں نے ابھی ابھی ٹی وی آن کیا ہوگا افکورس وہ دیکھ کے کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو ہم ان کا سپیشل پیکج دیکھتے ہیں پھر ایک کوسٹن میں ان سے لاست کروں گے گلبرگ بلوک تیرہ فیڈرل بی ایریا چاند مارکٹ نزد گلبرگ پولیس ٹیشن میں واقع حکیم مولانا زبیر عباسی صاحب کا ادارہ خالص شہد نیکٹر ہنی روحانی و طبی علاج کا این ہجامہ سینٹر جہاں آپ کو خالص شہد نیکٹر ہنی بہترین ڈرائی فروٹ اجوہ کھجور مناسب قیمت پر دستیاب ہوتی ہے آیات شفا کے ذریعے روحانی و جسمانی علاج کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ایک بہترین طریقہ علاج یعنی ہجامہ کی بہترین سہولیات بھی میسر ہے اس ادارے میں ہجامہ بہترین ہجامہ ایکسپرٹ کی موجودگی میں کیا جاتا ہے ہجامہ سے پہلے بہترین ہجامہ ایکسپرٹ مریض کا مکمل چیک اپ کرتے ہیں سب سے پہلے مریض کا وزن شوگر بلڈ پریشر ٹیمپریچر چیک آکسیجن چیک کرتے ہیں مریض کی مکمل میریکل ہسٹری لی جاتی ہے اس کے بعد ہجامہ ایکسپرٹ تمام تر تفصیلات حکیم مولانا زبیر عباسی کے سامنے پیش کرتے ہیں جہاں ہر مریض کے لیے الگ سے ڈسپوزبل بیٹ شیٹ بچھائی جاتی ہے جس جگہ ہجامہ لگانا ہو اس جگہ کو پہلے ریزر سے صاف کیا جاتا ہے پھر سپیرٹ سوپ سے صفائی کی جاتی ہے ہر مریض کے لیے نیا ایمپورٹڈ ہجامہ کپ کا استعمال کیا جاتا ہے کٹ لگانے کے لیے جپان سے درامت شدہ بلیٹ جو کہ ہولڈر میں لگایا جاتا ہے تاکہ اچھی گریپ رہے استعمال ہوتا ہے ہجامہ ایکسپوٹ ہجامہ کے لیے مریض کے کٹ انتہائی مہارت سے لگاتے ہیں یہاں تک کہ مریض کو احساس تک نہیں ہوتا کہ اسے کٹ لگ چکا ہے اس کے بعد دوبارہ کپ لگا دیے جاتے ہیں تاکہ گندہ خون جسم سے نکل کر کپ میں جمع ہو جائے چند منٹ کے بعد کپ میں گندہ خون جمع ہو جاتا ہے پھر اس کپ کو نکال کر ڈسکارٹ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد خالص شہد نیکٹر ہنی کٹس پر لگا کر بینڈج کی جاتی ہے ہجامہ مکمل ہوا مریض مکمل سہتیاب ہوا انشاءاللہ جی الحمدللہ میں ادھر حکیم زبیر عباسی صاحب کے ہجامہ سینٹر گلبرگ بلوک تیرہ میں تشریف لے کر آیا ہوں ہجامہ میں نے ادھر کر بایا ہے اور ساری چیزیں بہت ادھر اچھی ہیں اور میں یہاں کی سہولیات سے بہت مطمئن ہوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہجامہ میں مریض کے لیے شفا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراج والے دن فرشتوں نے نصیحت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر ہجامہ کو لازم کریں آپ بھی آج ہی ہجامہ کرائیں ہجامہ سنت بھی اور شفا بھی حکیم مولانا زبیر عباسی کے ادارے ہجامہ سینٹر میں ہجامہ کی سہولت انتہائی مناسب قیمت میں ہے برائے رابطہ مراج والے دن فرشتوں نے نصیحت کی سہولت انتہائی مناسب قیمت میں ہے اور اس وقت آپ نے دیکھا ایک اسپیشل پیکچ پیکچ اگین یہ وہ لوگ جن کو ابھی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہجامہ ہوتا کیا ہے تو ان کے لیے ہم نے ایک بار پھر ریپیٹ چڑھایا اور میں حکیم مولانا زبیر عباسی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ہجامہ کے بارے میں ابھی بھی ایک کوسٹین مارک ہے بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں کہ یہ کٹ لگ جائے گا شگر پیشنٹ کے لیے کیا ہے یہ سب بیماریاں اس سے کنیکٹ کرتی ہیں ٹاپ ٹو بوٹم انٹرنل ایکسٹرنل تو یہ کتنے دیورشن بات یعنی کہ کچھ میڈیسن ہوتی ہیں اس کو ایک ہفتے بعد کنٹینیو کرنا روکنا ہے اس کو میکسیمم کتنی بار سال میں کروانا چاہیے بہت بہت قیمتی سوال ہے جو آپ نے کیا ہجامہ کے حوالے سے ایک بہت بڑی کنفیوجن یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہجامہ صرف سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہم نے جناب ایک دفعہ ہجامہ کرا لیا اب یہ پوری زندگی کے لیے کافی ہے یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جس طرح ڈاکٹر آپ کو کوئی میڈیسن لکھ کے دیتا ہے اور آپ نے ایک پینڈال کھا لی یا کوئی دبا لی لی اور آپ نے کہا بس اب میرا مرز ختم ہو گیا وہ مرز ختم نہیں ہوا وہ مرز دبا ہے ہم نے مرز کو ختم کرنا ہے تو ہجامہ میں کوئی شک نہیں کہ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بلکہ جو یہ سنت پوائنٹ ہوتے ہیں یعنی یہ بیک کے اوپر جو آپ کے سنت پوائنٹ ہیں یعنی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سنت پوائنٹس میں جو تین یا پانچ ہوتے ہیں تو فرمایا کہ بہتر بیماریوں کی شفا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے ایک سنت پوائنٹس رفعہ لگاتے ہیں تو سیونٹی ٹو بہتر بیماریوں سے آپ کو حدیث کے مطابق شفا ملتی ہے دوسری بات اب آپ کو مرز لاحق ہے جیسے میرے بھائی کا فون آیا تھا کہ ان کو گھٹنوں میں تکلیف ہے تو ان کو بھی میرا مشورہ ہے کہ آپ آکے ہجامہ ضرور لگوائیے اچھا تکلیف جہاں پر بھی ہے کسی کو میدے کی تکلیف ہے تو اس کو میدے کی جگہ پر ہجامہ لگے گا کسی کو کہیں تکلیف ہے تو اس کو وہاں پر ہجامہ لگے گا اور بہت ساری بیماری ہیں جن میں ہم جانتے ہیں کہ کون سے پوائنٹس ہیں کہ ان کو کہاں پر ہجامہ لگانا ہے اب ایک دفعہ آپ نے ہجامہ لگوائیے مثال کے طور پر آپ کے گھٹنوں میں تکلیف تھی آپ نے گھٹنوں میں آکے ہجامہ لگوائیے اور ہر پوائنٹ کے ساتھ جیسے گھٹنے کی تکلیف ہے سنت پوائنٹ ضرور لگتا ہے یعنی پیچھے جو بیک پی سنت پوائنٹ وہ ضرور لگتا ہے آپ نے گھٹنوں کا ہجامہ کرایا اب آپ غائب ہو گئے آپ نے کہا کہ میرا درد ٹھیک ہو گیا جیسے میں نے ابھی مثال دی ایک پیشنڈ میرے پاس ابھی تین چار دن پہلے آئے انہوں نے جو ہے وہ اپنی کمر کا ہجامہ کرایا آپ بیلیف کیجئے وہ سٹریچر سے اٹھیں اور اٹھتے ہی انہوں نے کہا الحمدللہ مجھے اپنے پین کے اندر بہت حد تک ریلیو محسوس ہو رہا ہے میرا کمر کا درد ٹھیک ہو گیا تو میں نے انہیں بھی یہی کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ اس کے چار سے چھے سیشنز ہوتے ہیں پندرہ پندرہ دن کے گیپ سے تو مکمل علاج کرائیے آدھے علاج کے اوپر اکتفاہ مت کیجئے یہ عموماً لوگوں کا معاملہ ہے کہ جناب وہ اپنی میڈیسن لیتے ہیں میڈیسن لینے کے بعد جب مرض دبتا ہے ختم نہیں ہوتا شروع کے اندر تو وہ سمجھتے ہیں کہ جناب بس اب ہمیں دبا کی ضرورت نہیں انسانی مزاج ہے انسانی مزاج ہے جیسی اس کو شفا ملتی ہے وہ میڈیسنز کو چھوڑ دیتا ہے تو آپ نے ہجامہ کے کم سے کم چار سے چھے سیشن جو ہم آپ کو تجویز کریں گے جب آپ ہمارے ہجامہ سینٹر میں آئیں گے آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کے مرض کی نویت کتنی ہے مرض کتنا پرانا ہے یعنی آپ کی پوری میڈیکل ہسٹری لی جائے گی اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو سجیسٹ کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے کتنے سیشنز ہونے چاہیے دوسری بات کہ ہجامہ کے ساتھ ہم آیات شفا کے ذریعے مریض کے اوپر دم بھی کرتے ہیں بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں ہجامہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جب جادو ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ کے ذریعے سے بھی اپنا علاج کیا اور اپنے اوپر پڑھ کے بھی دم کیا تو طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی یہ فارمیٹس بنے ہوئے ہیں ہم کسی کو بھی اگنور نہیں کرتے مریض کو ہجامہ کی ضرورت ہے اسے ہجامہ کرتے ہیں مریض کو اگر دم کی ضرورت ہے آیات شفا کے ذریعے مریض کی اوپر دم کرتے ہیں تو اور شہد کی ضرورت ہے تو اس کے لئے شہد کا استعمال کرتے ہیں جو بھی طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے اور بلیف کیجئے تمام علاج میں سب سے بہترین علاج طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے آقا علیہ وسلم نے جو علاج خود کیا اور جو علاج کر کے بتایا یہ بائی پاس اور یہ اوپن ہارٹ سرچری یہ تو آج ہوئی ہے اسی طرح ہارٹ اٹیک اسی طرح دل کے امراض یہ اس وقت سعج بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو دل کا عرضہ لاکھ ہوا اللہ کے نبی کے پاس آئے نبی علیہ وسلم نے ان کو ایک نسخہ تجویز کیا کہ اجوہ خجور بما گھٹلی کے آپ نے استعمال کرنا ہے یعنی نبی علیہ السلام ایک اگر رہنما ہے رہبر ہے تو اسی طرح بہترین طبیب بھی ہیں نبی علیہ السلام نے ان کو نسخہ تجویز کیا دل کے لیے اجوہ خجور بما گھٹلی کے آپ استعمال کیجئے صحابی رسول سہتیاب ہو گئے ایک صحابی کو بتایا کہ پیٹ میں درد ہے فرمایا کہ آپ نے شہد استعمال کرنا ہے اس کے پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا تو طبیب نبی صلی اللہ علیہ السلام کے اندر ہر بیماری کی شفا اللہ رب العالمین نے رکھ چھوڑی ہے آپ تمام احباب ہمارے طبیب نبی کلیلک ہجامہ سینٹر گلبرگ بلوک تیرہ میں ضرور وزٹ کیجئے اور انشاءاللہ یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ مکمل سہتیاب ہوں گے بہت شکریہ لیکن دل نہیں کرتا کہ آپ خاموش ہوں یقین کرے اتنا اچھا لگتا ہے جب ہم ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے ذکر سے زبان کو موتر کرتے ہیں اور ان کی احادیث جو ہمیں کچھ میسیج سنت کے طور پر ملتے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں اگر اس کو شامل کر لیں تو ہماری زندگی بڑی سفر لیں میں سچ کہہ رہے ہوں ہم لوگ بہت ساری چیزیں جیسے ہم کہتے ہیں نیچر سے دور ہو گئے تو ہم اپنے احادیث سے بھی دور ہو جاتے ہیں تو بہت ساری ہم سے غلطی ہوتی ہیں سبھی ایک بات میں سنت کی بات آئی تو سنت کی حوالے تھے میں اپنے ناظرین کو بتاؤں جو ہر جمعے کو میرا پروگرام دیکھتے ہیں ہم نے انشاءاللہ تیہ کیا ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بات ہو رہی ہے تو ایک سے زائد نکاح کرنا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کے حوالے سے پچھلے پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ منڈے کو ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا لیکن کچھ وجوہات کی بنا پہ ہم وہ پروگرام نہیں کر سکے تو انشاءاللہ الرحمن نیکس فرائیڈے جو ہے اگلے جو آئندہ آنے والا جمعہ ہے ہم نے اس سنت کی اوپر بھی بات کرنی ہے بلکہ نہ سے بات کرنی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا میری اپنی ایک سے زائد شادی ہیں تین شادی ہیں تو ہم نے تیہ کیا تھا کہ انشاءاللہ وہ تینوں بیویاں بھی اس شوہ کے اندر موجود ہوں گی جو آپ کو بتائیں گی کہ کس طرح سے خواند کی حقوق ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیویوں کے کیا حقوق ہیں اور یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ ایک سے زائد شادی کرنا نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن اس سنت کے بارے میں جو معاملات ہیں جو دیپلی پوائنٹس ہیں کہ جیسے کہ ایک بہن کا میرے پاس فون آیا سرگودہ سے انہوں نے کہا کہ ان کے خواند نے دوسری شادی کی اور دوسری شادی کے بعد پہلی بیوی کے پریشر میں آکے دوسری بیوی کو طلاق دے دی یہ اتنی ظلم نائنصافی اللہ کی نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک سے زائد نکاب اس صورت میں کر سکتے ہیں جب تمام کے درمیان عدل کیا جائے تو یہ انشاءاللہ و رحمان ہم نیکس فرائیڈے کو پروگرام کریں گے بہت شکریہ عزبیر صاحب آپ ہمارے ساتھ اتنا خوبصورت ٹائم ہمارے ساتھ گزارا اور بہت ساری اویننس دی ریلیونٹ ٹو ہجامہ اور شہد اور آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ نیکس فرائیڈے کو آپ میرے ساتھ ہوں گے اللہ رب العزت کی جو ہے رحمت رہی تو بات کریں گے میں اب چھوٹی سی بریک لینا چاہوں گے صرف چھوٹی سی آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا میرے ساتھ رہنا ہے اور میں جاتے جاتے ایک بات کہوں گے جہاں بچوں کو چینی اور کولڈرنگ اور بہت ساری چیزیں دیتے ہیں اپنے گھر میں کچن میں شہد رکھے ٹیبل پہ ڈائننگ ٹیبل پہ کچن میں اور اس کا یوز کریں اور بچوں کو یوز کروائیں بچپن سے اسکول گوئنگ تاکہ ان کو پتہ چلے اور ساتھ میں بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی استعمال کرتے تھے اور ان کو چٹائیں کھلائیں ہر چیز میں میٹھے میں کھیر میں چائے میں تاکہ وہ شربت میں دودھ میں تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ چینی اتنی ضروری نہیں ہے شہد بہت ضروری ہے اور یہاں لیں گے چھوٹی جو بے کو ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ سبھی کے ساتھ یوں جائیں اور یوں آئیں